جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کون سا کیس سام بینچ سنے گا کون سا کیس آئینی بینچ میں جائے گا یہ سوال اب روز اٹھے گا ہمیں بھی سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا وکیل فاروق نسیم بولے کہ کیسیز اب آئینی کیسیز بن چکے ہیں اور جسٹس آئی شاہ ملک نے کہا چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے سپریم کورٹ میں کیسیز کی سماعت کے دوران چھبیسویں آئینی ترمیم پر دلچسپ تفسرہ ہوا مسابقتی کمیشن سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں لگتا ہے یہ سوال اب روز اٹھے گا کہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا آئینی بینچ جسٹس آئی شاہ ملک نے کہا نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے وکیل فاروق نسیم بولے سیاسی کیسیز اب آئینی کیسیز بن چکے ہیں جسٹس آئی شاہ ملک مسکرائیں بولیں چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بن جانے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تین ہفتوں تک سماعت ملتوی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود بھی سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا موسمیاتی تبدیلی آثورٹی کے قیام سے متعلق کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا اٹونی جنرل کیدھر ہیں اٹونی جنرل نے کہا اٹونی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے جسٹس منصور مسکرائے کہا اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر رہے ہیں آئندہ سماعت پر اٹونی جنرل پیش ہو سپریم کورٹ میں کیسیز کی سماعت کے دوران چھبیسویں آئینی ترمیم پر دلچسپ تفسرہ ہوا مسابقتی کمیشن سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں لگتا ہے یہ سوال اب روز اٹھے گا کہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا آئینی بینچ جسٹس آئیشہ ملک نے کہا نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے وکیل فروغ نصیم بولے سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس آئیشہ ملک مسکرائیں بولیں چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بن جانے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تین ہفتوں تک سماعت ملتوی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود بھی سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا موسمیاتی تبدیلی آثورٹی کے قیام سے متعلق کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا اٹونی جنرل کیدھر ہیں اٹونی جنرل نے کہا اٹونی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے جسٹس منصور مسکرائے کہا اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر رہے ہیں آئندہ سماعت پر اٹونی جنرل پیش ہو سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت کے دوران چھبیسویں آئینی ترمیم پر دلچسپ تفسرہ ہوا مسابقتی کمیشن سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں لگتا ہے یہ سوال اب روز اٹھے گا کہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا آئینی بینچ جسٹس آئیشہ ملک نے کہا نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے وکیل فروغ نصیم بولے سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس آئیشہ ملک مسکرائیں بولیں چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تین ہفتوں تک سماعت ملتوی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود بھی سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا موسمیاتی تبدیلی آثورٹی کے قیام سے متعلق کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا اٹونی جنرل کدھر ہیں ایڈیشنل اٹونی جنرل نے کہا اٹونی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے جسٹس منصور مسکرائے کہا اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر رہے ہیں آئندہ سماعت پر اٹونی جنرل پیش ہو